وولی ووڈ ایکٹر سلمان خان کے گھر گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر رویوار چودہ اپریل کی صبح حملہ وروں نے تبا توڑ فائرنگ کر دی اس حملے کے بعد حملہ ور فرار ہو گئے گھٹنا کے بعد سے لوگوں کے من میں ایک ہی سوال کوند رہا ہے کہ آخر سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے معاملے سے جڑی کچھ اہم جانکاری سوتروں کے حوالے سے ملی ہے بتاتے چلے کہ ایجنسز کے سوتروں کے مطابق سلمان کے گھر پر فائرنگ کرنے کی سب سے بڑی دو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلی تو یہ کہ سلمان خان کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ وہ لورنس وشنوئی گینگ کی پہنچ سے زیادہ دور نہیں ہے وہیں دوسری اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ممبئی کے دولت مندوں سے موٹی ایکسٹورشن وصول کرنا بھی ہو سکتا ہے سرکچہ ایجنسیوں کے سوتروں کی معنی تو یہی وجہ ہے کہ سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کرنے کے بعد شوشل میڈیا پر قبول نامے کا جو فیس بک پوسٹ ڈالا گیا اس میں انڈر ورلڈ ڈان داؤت ابراہیم کا بھی نام لکھا تھا سرکچہ ایجنسیوں کو لگتا ہے کہ داؤت کا نام لکھنے کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتانے کی ہے کہ اب ممبئی میں داؤت کی کوئی حیثیت نہیں ہے سپر اسٹار سلمان خان کے گھر پر فائرنگ کروا کر لورنس ویسنوی گینگ ممبئی کو ایکسٹورشن کی ایک بڑی مارکٹ کے طور پر دکھ رہا ہے پولیس کا یہ بھی ماننا ہے کہ اتنی بڑی وردات کو انجام دینے کے بعد قبول کرنے کی وجہ ہے آروپیوں کے ویدیشیوں میں بیٹھے ہونا کیونکہ یہ گینگسٹر جانتے ہیں کہ قانون کے لمبے ہاتھ ان تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتے اور وہ اکثر چھوٹے موٹے اپرادوں میں شامل لڑکوں کو اپنے گینگ میں ریکروٹ کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگواتے ہیں وردات کو انجام دینے کے لالچ میں شوٹرز کو بھروسہ دے لیا جاتا ہے کہ کام ہو جانے کے بعد اس کو بھی ویدیش بلا لیا جائے گا اور بس اسی لالچ میں آج کے نوجوان کسی بھی بڑی وردات کو انجام دینے سے نہیں ہی چکتے ہیں فیلال جس طریقے سے سلمان خان کے گھر فائرنگ ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ممبئی پولیس کے طرف سے سلمان خان کے گھر کی سرکچہ اور زیادہ بڑھا دی گئی ہے فیلال کے لیے اس سے خبر میں تہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہے نیکشنین پولیٹیکل بائٹ کے ساتھ